بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں اور آج دیکھ سکتے ہیں ویدر بہت ہی پیارا ہے بارش بھی لگی ہوئی ہے اور سردی بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں میں بنانے لگی ہوں آج مولی کے پراتھے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں مولی کے پراتھے کیسے بناتی ہوں ساتھ میں نے چائی بھی تیار کی ہے اور گرم گرم مولی کے پراتھے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنے تھے تو چلیے اس کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے اور کیسے بنانا ہے تو میں نے دو عدد مولیاں لی ہیں ان کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اور ایسے فرائنگ پان میں ڈال لیا ہے اور تین ہری مرچے ہیں میں نے مولی کا پانی جو ہے نچوڑا نہیں ہے اگر آپ کو نچوڑنا ہو تو پانی آپ اس کا نچوڑ لیں لیکن پانی کو پھینکے نہیں اسی پانی کے ساتھ آپ آٹھا گون سکتے ہیں لیکن میں اس فرائنگ پان میں اس کو کوک کروں گی تو پانی اس کا میں اندری ہشک کر لوں گے تو میں نے پانی کو نچوڑا نہیں ہے تو اب اس کو میں کوک کرنے کے لیے رکھوں گی جب تک اس کا پانی ہشک نہ ہو تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے تو جب پانی اچھی طرح ہشک ہو جائے گا تو پھر ہم گیس کو بند کر دیں گے تو مسالہ جات جو ہیں وہ بھی میں شامل کر دوں گے ساتھ ساتھ ایک ٹی سپون میں سولڈ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی اگر آپ کو ریڈ چیلی نہ ڈالنی ہو تو کرسٹ چیلی جو ہے صرف ہوئی ڈال لیں لیکن میں دونوں ڈال رہی ہوں ہاف ہاف ٹی سپون یہ ثابت زیرہ ہے ون ٹی سپون یہ شامل کر رہی ہوں یہ جو ہے آمچور پاوڈر یا اناردانہ پاوڈر میرے پاس اناردانہ پاوڈر ہے میں وہ ڈال رہی ہوں آپ شاہیں تو آمچور پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو میں گیس پر کوک کروں گی اور اس کا پانی اچھی طرح ہشک کر لوں گی اور جب پانی ہشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو جو ہے نا گیس سے اتار لوں گی تو آپ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں بے شک پانی چوڑ کے بنا دیں اور کچھی مولی کو یوز کر لیں لیکن میں جو ہے مولی کو ہمیشہ پکا کے ہی اس کے پراتھے بناوں گی اور اسی طرح ہی میں بناتی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جیسے بھی جو بھی میتھڈ کریں ایک ہینڈ فول میں نے ہرے دنیا کا ڈالا ہے آپ پانی سکا لیتی ہوں اچھی طرح میں اور اس کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو مولی آپ دیکھ سکتے ہیں تیار کر لیا ہے میں نے اور میں بٹر سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں دیسی گھی سے بنائیں آپ کی مرضی لیکن پراتھے کا مزہ دیسی گھی سے یا بٹر سے ہی آتا ہے ایک میں نے بڑے سائز کا پیڑا لیا ہے دو طرح کہ میں آپ کو طریقے دکھاؤں گی کہ میں کیسے براتھے بناتی ہوں دونوں طرح سے آپ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے تو یہ پہلا جو طریقہ ہے اس میں ایک بڑے سائز کا پیڑا لیا ہے میں نے اور اس کو میں تھوڑا سا ہاتھوں سے فلیٹ کر رہی ہوں اور آپ اس کے میڈل میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے مولی کا جو مکسچر ہے وہ رکھوں گی اور اس کو کناروں سے پکڑ پکڑ کے اس کا پیڑا بنا لوں گی دوبارہ اس کو بند کر لوں گی اچھی طرح مولی کو اندر فیلنگ اندر ہو اور اس کو میں دوبارہ پیڑے کی شکل میں ایسے فولڈ کر لوں گی سارا اور مولی اندر اس کے ایسے تو مولی کا مکسچر اچھی طرح اس میں فیل کر لیا ہے میں نے اور اس کو دوبارہ میں نے پیڑے کی شیپ دے لی ہے اب میں اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے پھلا رہی ہوں پہلے ہاتھ سے پھر میں اس پر بیلن یوز کر لوں گی اور ہلکے ہاتھوں سے ہی بیل لنا ہے اس کو تاکہ جو ہے پراتھا ہمارا پھٹے نہ تو بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو بیل کے تو پراتھا بنا لوں گی چلیے جی اب پراتھا تیار ہے اب اس کو میں کوک کر لیتی ہوں تو میں بٹر سے ہی پراتھا بنا رہی ہوں آپ کی مرضی ہے بٹر یوز کر یا دیسی گھی تو اس پراتھے کو اچھی طرح سے میں کرسپی ہونے تک کروں گی اس کو اچھی طرح کوک کر کے تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گی کہ میں دوسرے طریقے سے کیسے پراتھے بناتی ہوں تو چلیے اس کو کوک کر لیتی ہوں پھر نیکس سٹیپ ہم دیکھتے ہیں دوسرے سٹیپ میں میں نے چھوٹا سا بول لے کے اس کا ایک روٹی بنا لی ہے بطلی سی اور اب اس میں میں مولی کی فیلنگ ڈال رہی ہوں اب اتنا سیم پیڑا لے کے میں نے ایک اور روٹی بیل لی ہے جو اب میں اس کے اوپر رکھ کے اس کو کونوں سے جو ہے اچھی طرح پریس کر کے بند کر لوں گی اس میتھڈ سے جو ہے مولی کا پراتھا جو ہے وہ پھٹتا نہیں ہے یہ تھوڑا آسان طریقہ ہے کیونکہ آپ نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیلی ہوتی ہیں اور میں آپ فیلنگ لگا کے بس ہاتھوں سے ایسے پریس کرتے ہیں بیلنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کا پراتھا تیار ہو جاتا ہے تو دونوں طریقے سے آپ کو جو آسان لگے اسی طریقے سے آپ جو ہے پراتھے بنا لیں تیار کر لیں ساتھ میں نے چائے بھی رکھی ہوئی ہے صبح صبح کا ٹائم تھا بچوں کو سکول چھوڑ کے میں گھار آئی ہوں تو اب اپنے لیے اور ہزبن کے لیے کھانا بنا رہی ہوں ناشتہ سوری تو وہ بھی گھر پہ ہیں تو چلیے پراتھا میں اسی طرح تیار کر لیتی ہوں اچھی طرح کرسپی ہونے تک اس کو پکا لوں گی میں پھر میں ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے جی پراتھا ہمارا بلکل تیار ہیں اور چائے بھی تیار ہیں تو مزے سے کھائیں سب کو کھلائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ حافظ